اس معاملے میں فرجی بارہ کرنے والے لوگوں کو جو ہے جیل تک ہو گیا جیل جانا پر گیا یعنی سمپتی کا جو ریجسٹری کرن ہے یہ جو پرکریا ہے اس پرکریا میں ویسے لوگ ہیں کچھ لوگوں کو کوٹ کے دوارہ جس صاحب نے جو ہے سجا سنا دیا اور سجا سننے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بیکتی پر کیا بیتی ہوگی جس کو اس معاملے میں سجا ہو گیا اور یہ سجا جو ہے یعنی جو دیا گیا صرف ریجسٹری کرن کے معاملے میں کیوں ایسا ہوا آخر کیا گناہ تھا اس بیکتی کا جو کی اس کو سجا دے دیا گیا کیا ہوتا ہے یہ ریجسٹری کرن سمپتی کا جو ریجسٹری کرن کا معاملہ ہے یہ ایگری کلچر لینڈ ہو جس پہ آپ کھیتی کرتے ہیں یا کوئی ایسا ریسیڈنسل لینڈ ہے جس پہ آپ گھر بنانے کے لیے سمپتی کو کیا کرتے ہیں کھریتے ہیں تو سوال ہے کہ سمپتی کا آخر جو ریجسٹری کرن ہوتا ہے ہوتا کیا ہے دوسری بات ہے کہ سمپتی کا ریجسٹری کرن کو کب تک کھاری جب کروا سکتے ہیں سمپتی کا جو ریجسٹری کرن ہے ہونے کے بعد کتنے ورس تک اس کا مانتہ ہے یعنی اگر ریجسٹری کرن ہو جاتا ہے تو اس کی مانتہ جو ہے یہ کب تک ہوگی کیا اس کا مانتہ ختم بھی ہوتا ہے سمپتی کا فرضی اگر ریجسٹری کرن ہوتا ہے تو کتنے سال تک سجا ہو سکتا ہے دیکھیں کوئی بھی پرکریا جو اگر لیگل وے سے سارا کچھ ہوتا ہے مطلب صحیح روپ سے سارا کاری اگر ہوا تو اس میں کسی پرکار کی دھوکہ دھری تو ہوئی ہی نہیں تو سجا کیوں ہوگا سجا کب ہوگا جب رجسٹری کرن کا پرکریا جو ہے وہ فرجی ہو گیا مطلب غلط طریقے سے لوگوں کے دوارہ اگر ایک طرح سے رجسٹری کرن کرایا گیا تو وہ فرجی وارہ کیا گیا اور فرجی وارہ کے خلاب جو ہے جب ماملہ کوٹ میں جائے گا تو جو بھی لوگ فرجی وارہ میں سامل ہیں ان کو سجا تو ہوگا ہی سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ آخر یہ رجسٹری کرن جو پرکریا ہے وہ ہوتا کیا ہے دیکھیں اگر کوئی بھی سمپتی ہے اگر مان لیتے ہیں یہ جو ہے ایک کوئی سمپتی ہے اب اس سمپتی اگریکلچر ہے یعنی آپ اس پر کھیتی کرتے ہیں یا آپ مکان بنانے کے لیے کوئی سمپتی جو ہے لیتے ہیں تو یہ سمپتی جس سے آپ خریدیں گے اس بیکتی کے پاس جو ہے سمپتی کا دستاویج ہوتا ہے اب وہ کیا کرتا ہے کہ اس دستاویج اس کے پاس جو بھی دستاویج ہے اس دستاویج کو اب وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے نام پر ایک دستاویج بنواتا ہے اور وہ دستابیج جو ہے یعنی تب ہی بنے گا جب یہ رجسٹری کرن پرکریا سے یہ جو ہے ایک طرح سے جو پرکریا جو قانون ہے اس کے تحت جو پرکریا ہے اس کو وہ فالو کرے گا یعنی جو رجسٹیشن ایکٹ ہے جو ہمارے دیس کا نیوندن ادینیم ہے پنجی کرن ادینیم ہے اس ادینیم سے اس بیکتی کو گجرنا ہوگا اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو دستابیج یہاں پر تیار کیا جائے گے اس میں ہوگا کیا دیکھیں اس میں یہ ہوگا کہ سمپتی کا جو پہلے کا دستابیج ہے اس دستابیج کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے آپ ایسے کہہ سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے دیس میں پروپرٹی ٹرانسفر ایکٹ کے بہت سارے ایک طرح سے یہاں پر سیکسن ہے اور اس میں بہت سارے نیوندن کانون بھی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ جو سمپتی کا رجسٹری کرن ہوگا اس میں جو سمپتی کا مالک ہے وہ کیا کرے گا اپنے پروپرٹی کو ایک دستابیج کے ادھار پر اپنے پروپرٹی کو دوسرے ویکتی دوسرا ویکتی جو ہوگا وہ سمپتی کا خریددار ہوگا اس کے نام پر ٹرانسفر کر دیتا ہے یعنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک پرابت ہوا وہ سیلڈیڈ ہے اگر آپ سمپتی کو خریدتے ہیں یہ سیلڈیڈ کے علاوہ اور بھی جو ہے ایک طرح سے ڈیڈ ہو سکتا ہے جس کا رجسٹری کرن ہوا ہو وہ گفٹ ڈیڈ ہو یا کوئی انڈیڈ ہو تو یہ پرکریا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یا ایک کانونی پرکریا ہے اور یہ ہوتا ہے رجسٹری کرن لیکن یہ رجسٹری کرن پرکریا جو ہے اس میں اگر بات کریں کہ اس کو کب تک آپ خرید کروا سکتے ہیں تو یہ بھی جان لیں سمجھ لیں بہت جروری ہے دیکھیں اگر کوئی بھی دستاویج کو آپ رد کروانا چاہتے ہیں مان لیتے ہیں یہ اگر جو کوئی دستاویج ہے اب اس دستاویج کو اگر دیکھا جائے تو اس میں آپ کو آپتی ہے اوبجکسن ہے تو ایک سمجھ سیما جو ہے وہ دیا گیا ہے رجسٹریشن جو ایک طرح سے اگر ہو گیا ہے تو نبے دن کا سمجھ جو ہے وہ دیا گیا ہے آپ اس کو جو ہے کینسل کروا سکتے ہیں اب یہ اس کو کینسل کروانے کے لئے آپ کو جو ہے پھر ڈائریکٹ جو ہے کوئی جروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک تیز سمجھ سیما کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو ڈائریکٹ کوٹ میں کیس کرنے کی جرورت نہیں ہے یہ سارا پرکریا راجس کا جو بیبھاگ ہے اس کے دورہ کیا جاتا ہے یعنی اگر آپ گلت طریقے سے آپ کا اگر رجسٹریشن ہو گیا ہے تو یہ نبے دنوں کے اندر جو ہے آپ اس میں یا جو بھی کرانا صدار کرانا ہے آپ اس کو رد کروانا چاہتے ہیں کینسل کروانا چاہتے ہیں تو آبیدن جو ہے وہ آپ چاہیں تو جو جلہ ادھیکاری ہیں ڈی ایم ہیں ان کے پاس بھی آبیدن دے کر جو ہے آپ اس کو لئے دعویٰ کر سکتے ہیں اور اس طرح کا جو رجسٹریشن ہو گیا ہے یا رجسٹری کرن ہو گیا ہے اس کو کینسل بھی کروا سکتے ہیں تو یہ ہوتا ایک پورا پرکریا رجسٹری کرن جو ہے سمپتی کا اگر ہو جاتا ہے مالتیں کوئی جمین ہی آپ خریدتے ہیں آپ کھیتی کے لئے اگر کوئی جمین مالتیں کھڑیتے ہیں آپ جو ہے مالتیں گھر بنانے کے لئے اگر کوئی جمین کھڑیتے ہیں تو یہ کتنے ورس تک ماننے ہوتا ہے یہ جو سوال ہے یہ بھی سمجھنا جاننا بہت جیلوری ہے دیکھیں جو پرکریا ہے رجسٹری کرن کا جو پرکریا ہے اس کی مانتہ کی اگر آپ بات کریں گے تو مانتہ جو ہے اس کا ختم نہیں ہوتا یعنی جب تک مان لیتے ہیں اس کو نیالک کے دوارہ جو ہے نیالک کے دوارہ اگر بات کریں اگر جب تک اس کو رد نہیں کیا جائے گا کینسل نہیں کیا جائے گا تب تک اس کا مانتہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا یہ تب تک مان رہتا جب تک کی نیالک کے دوارہ جو ہے اس کو کینسل نہیں کیا جائے اگر نیالے کے دورہ اگر اس کو کینسل کر دیا گیا تو اس کا مانتہ ختم ہو جاتا ہے نہیں کیا گیا تو یہ جب تک آپ کے پاس دستابیج ہے تب تک یعنی آپ کا پروپرٹی اگر آپ خریدے ہیں آپ کے نام پروپرٹی ٹرانسپر ہو گیا ہے تو آپ اس کے برطمان میں مالک ہیں اب نیالے کو ادھکار ہے پاور ہے آپ گلتی کیا ہوگا یا جو بکریتا ہے وہ گلتی کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کیس میں اگر مالتیں ہیں فرضی وارہ ہوا ہے دھوکھا دیا گیا ہے تو اس کیس میں اگر کینسل کر دیتا ہے تو کینسل کرنے کے بعد اس کا مانتہ ختم ہو جائے گا جو پہلے مالک ہیں اب برطمان میں وہ ہی مالک ہو جائیں گے نہیں اگر اس کو کینسل نہیں کرتا ہے تو جس کے نام رجسٹری کرن ہوا ہے جو اپنے نام پروپرٹی کو جو خریدہ ہے یا گیفٹ لیا ہے جو بھی کیا ہے تو اس کیس میں یا اس کے پاس ویل ہے تو جس بھی پرکار کا ڈیڈ ہے برطمان میں وہ سمپتی کا مالک ہے کوٹ کے آدیس کے بعد وہ جو ہے ایک طرح سے اس کا وہ جو رجسٹری کرن پرکریہ ہے وہ ختم ہو گیا کینسل ہو گیا اب جو پہلے کا جو ایک طرح سے بکریتا تھا وہ ہی کیا ہو جائے گا پروپرٹی کا مالک رہ جائے گا اب ہے کہ یہاں پر جو فرضی رجسٹری کرن ہونے کے بعد کتنے سال کی سجا ہو سکتی ہے دیکھیں میں آپ کو اس معاملے کو بتا دوں اور یہ جو ہے اگر یہاں پر یہ فرضی بارہ جو ہے یعنی ایک گاؤں ہے اتر پردیس میں اس گاؤں کا نام ہے برکھوا برکھوا گاؤں میں بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں جن کو سجا ہوا جیسے ان کا ایک نام جو سب دیال ہے ہے نا سب دیال اور اس کے بعد جو ہے کسوم بائی ہیں کسوم بائی بائی اس کے بعد اسوک ہیں تو یہ سب ہی لوگ تھے ان بہت سارے لوگ تھے تو ان سب ہی لوگوں کو کوٹ کے دوارہ جو ہے فرضی رجسٹری کرن کے معاملے میں پانچ سال کا جو ہے یہاں پر سجا سنا دیا گیا تھا یعنی ایک ہوا کیا معاملہ کہ مال لیتا ہے جو یہ جمین آپ دیکھ رہے ہیں اس جمین کو اس جمین کا جو ایک طرح سے جمین جس کے نام سے ہے جمین کا جو مالک ہے ایک مہلہ کا نام سے یہ جو ہے ایک طرح سے پہلے جمین پہلے درست تھا مہلہ کا نام اور کسی کارنبس مہلہ کی مرتیو ہو جاتی ہے تو مرتیو کے بعد جو ہے مرت مہلہ کے جگہ پر آپ مرت مہلہ جو ہے اس کے جگہ پر جگہ پر جو ہے کسی ان کو لا کر کھرا کر دیا گیا کھرا کرنے کے بعد اس کا رجسٹی کرنگ کرا دیا گیا تو فرجی ہو گیا اب اس میں بہت سارے لوگ فز گئے ساتھ میں جو یہ پرکریے میں جو لوگ بھی سامل تھے جو لوگ گواہ بھی تھے تو گواہ کو بھی تو گواہ آپ اگر بن رہے ہیں اب فرجیوارہ کا گواہ اگر آپ بنیں گے تب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی گلتی کی ہے تو آپ کو بھی سجا ہوگا بھلی اس رجسٹی کرن سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن اگر آپ کسی کو جان رہے ہیں آپ کے سمپرک کے لوگ ہیں آپ اس فرجیوارہ میں اگر گواہ بن رہے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے آپ کو بھی سجا ہو سکتا ہے تو اسی لیے جو ہے سمپتی کا جو فرجی رجسٹی کرن پر کریا ہے تو اس میں جو ہے فرجیوارہ کرنے والے کو سجا ہو سکتا ہے اگر فرجیوارہ جو ہے ثابت ہو گیا تو معاملہ کوٹ میں جائے گا اور یہ فرجیوارہ اگر ثابت ہو گیا کہ نہیں یہ صحیح میں فرجی طریقے سے جو جمین کی رجسٹری ہے جمین کا جو رجسٹری کرن ہے ہوا ہے تو پھر جو فرجیوارہ کرنے والے ہیں اس کو جیل جانا پرے گا تو یہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہتے ہیں سمپتی کا جو رجسٹری کرن ہے اس کا پورا پرکریہ آسا کرتے ہیں آپ اس کو اچھے سے سمجھ گیا ہوں گے ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بیل آئیکن دیکھ رہے ہیں اس کو جرور دبا لیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہیں تب تک کے لیے